موسیقی بے شک جو ایمان لائے جو ان میں اس سے یہودی ہوئے سابی ہوئے اور نصارہ جو اللہ روز آخر پر ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمین ہوں گے یہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو سورہ المائلہ کی جو آیت ہے تو یہ سکس وی نائن ہے تو یہ اللہ پاک بیان پیچھے ہوا کہ یہودوں نصارہ کو بڑا مان ہے ادھر سے مسلمان بھی ان کو امامت دی جا رہی ہے ادھر سے عیسائیوں کی بھی ہسٹری بیان ہو رہی ہے یہودیوں کی بھی ایک گروہ جو ہے وہ دنیا کی امامت اور پیشوائیت سے جو بے دخل کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو دنیا کی امامت بکشی جا رہی ہے تو ایسے میں چونکہ اللہ نے یہود کی خوب مضمت کی اس وئے سے مضمت کی کہ اللہ نے فرمایا تم لوگوں نے جو سرکشیاں کی جو تم نے کفر کیے نبی قتل کر دئیے تو تم لوگ ابھی تک اس غرور میں مبتلا ہو کہ تم لوگ جو نبیوں کی اولادوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کی تو تمہیں بخش دیا جائے گا اور عیسائیوں کو بھی عیسائی بھی دراصل بنی اسرائیل سے ہی ہیں یعنی انہی کا اگلا گروہ ہے جنہیں اگلے نبی پر ایمان لے کے ہیں بعد میں دوسرے عیسائی بنی اسرائیل سے نکل گئے ہیں جن کو دوسری قوموں کی طرف سے وہ آئے ہیں تو اب یہ آیات سے جعوید احمد غامدی اور بڑے بڑے لوگ نکالتے ہیں جو آج بھی کوئی آدمی یہودی رہے سابی رہے عیسائی رہے بس نیک کام کرے وہ جنت میں چلا جائے گا تو یہ ایک غلط فہمی ہے یہ جو لوگ ہیں نا یہ پہلے تو بڑا شورم چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو ہے نا جب بھی کوئی آیت کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو اس کا نا ہے کہ وہ کن معنوں میں آئی ہے ٹھیک ہے ہمیں جب بھی یہ کہیں گے ہو جی ہمارے مولانا مینا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مولانا حبید الدین فراہی نے انہوں نے سب سے پہلے نظم قرآن بھی ہر قرآن کی آئیت دوسری آئیت سے جڑی ہوئی ہے ایک خاص معنی اور جب ہم وہ نظم قرآن کے ایک خاص معنی سب سمجھ لیں گے کہ وہی جو ادھر بات آئی ہے جس ریفرنس میں آئی ہے اس کے مطابق ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا پھر جو قرآن کی اتنی تفسیریں لگ لگ بنی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری تفسیریں ختم اور وہ ایک ہی تفسیر دنیا کے اندر بہترین ہو سکتی ہے اور امت کا اختلاف ختم و کے وحدت قائم ہو جائے گی چلو جی آپ کی ایمان لیتے ہیں ہمارا کیا ہے ہم تو آپ کے کلیے پر آ جاتے ہیں پر جب آپ قرآن مجید کی اس طرح آئیتیں نکال نکال کے لگ لگ سے آپ بیان کرتے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی بے شرمی کی انتہا ہو جاتی ہے اور ٹی وی پہ بیٹھ کے پوری دنیا کو کہتے ہیں ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے نوم بلیورز ہوتے ہیں جی غیر مسلم ہوتے ہیں وہ بھی غیر مسلم قوم ہوتا ہے ایسی بات بھی شوہر نہیں خسم ہے خسم نہیں شوہر ہے یہ کوئی بات ہے کرنے والی ان لوگوں کے کوئی حیانی دین کا خلیہ بگاڑتے ہیں قرآن مجید کی ان آیات کے اندر جس ریفرنس میں یہ آیت قرآن مجید کی آئی ہے اس کو اب دیکھئے ادھر بھی آئی ہے یہ آئیت اور سورہ بقرہ میں سکسیس ٹو نمبر آئیت ہے ادھر بھی آپ جا کر دیکھیں گے تو تب بھی آپ کو یہ آیت وہاں بھی نظر آئے گی یہ قرآن مجید میں دو مقاموں پر اس طرح سے سامنے آئی ہے اصل میں یہاں پر اللہ رب العزہ نے اس میں یہ جو لفظ ہے نا ہادو والسابعون والنصارہ یہ آگے پچھے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر آگے پچھے اللہ نے یہاں پر بات چلائی ہے مسلمانوں سے ان اللہزین آمانوں واللہزین ہادو والسابعون والنصارہ یہ چار گروہ اللہ پاک نے گنایا ہیں اللہ نے کہا سن لو مسلمانوں اگر میں ان کی مضمت کر رہا ہوں تو مضمت تمہارے بھی اب ہونے لگی ٹھیک ہے اور سن لیں یہ جو حضرت اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو صحابی کہتے ہیں حضرت دعوز علیہ السلام کے ماننے والے یہ سارے کام کھول کر سن لیں اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کسی گروہ کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے نہیں ہونے اللہ کے ہاں کسی کی کہ میں جی یہودی ہوں اس لیے بخش دیا جاؤں گا میں عیسائی ہوں اس لیے بخش دیا جاؤں گا اور میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہوں تو میں بخش دیا جاؤں گا یہاں دعوز علیہ السلام کی امت میں سے ہوں اللہ نے کہا یہ کام نہیں ہونا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان گروہوں کا گھرور اور ان کا جو فخر تھا اپنے گروہوں کے ساتھ نسبت کا اس کا اللہ پاک نے یہاں پر توڑ کیا ہے سمجھا گئی؟ اللہ پاک نے کہا وہ جو تکبر ہے نا جیسے شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ علی تو اور تیرے شیعہ ہم الفائزون قیامت کے دن کام یا بے ہوں گے اور جو حب آل محمد پہ مر گیا فرماتا وہ شہید ہے وہ لے بیٹھے جس کو مرضی جندہ دے دیں اللہ کی کرسی پر بیٹھ کے آپ فیصلے کرنے لگ رہے ہیں جھوٹی روایات اور بے سروپا قصوں کی بنیاد پر آپ قوموں کو سیٹیفکیٹ بانٹ رہیں پورا قرآن مجید پڑ جائیں شفاعت حدیث سے کہیں سے کوئی بات بندے کرتے ہیں پورا قرآن مجید پڑ جائیں اللہ نے صرف دو گروہ بیان کی ایک جنتیوں کا ایک جہنمیوں کا ایک جنتیوں کا ایک جہنمیوں کا اچھے عمل کریں گے جنت میں چل جائیں گے نہیں کریں گے جہنم میں چلے جائیں گے اور ساری جگہ پہ ایک ہی بات رکھی کہ تیرے رابع کے لیے یہ بہت آسان کام ہے تم کو اتنے بندیلت جہنم فرمایا اس دن جہنم لائی جائے گی ہاں جی اور پھر اس کے اندر ہم بندوں کو ڈالیں گے اور گروہوں کے گروہوں کو ذکر فرمایا ہم گروہوں کے گروہ ڈالیں گے ایک نہیں یہ دفے بر بر کے ڈال دیں گے دیکھنے ہی نہیں کون ہے کون نہیں سب اٹھا اٹھا کے کرین آئے گی بڑی لگے گی وہ اس طرح کٹھے کرے گی ان کو چل جہنم کے اندر کرین لگی اس کے جہنم کے اندر لگی بھی یہ اس کو دیکھنے دکھنے نہیں جیسے کرین دیکھتی کسی کو کہ کون سے انٹر کون سے روڑا میرے نیچے آ گیا اللہ کہتا ہے میرے لیے تو چاند برا ہے میرے لیے چاند برا ہے انسان ٹین ڈبا ہے میرے لیے کچھ نہیں ہے یہ تم لوگ کوئی روب نہیں مجھ پہ ڈالو گے صفن صفہ بندے کے پتروں کی طرح لائنے لکے سارے فرشتے جن نبی سب کھڑے ہوں گے ترے رب کے لا یتقلمون ایک بھی نہیں وہ اللہ منعزن ورحمان سوا اس کے جس کو رحمان خود اجازت دے گا کہ تم بولو بھی کیا کہنا چاہتے اس کے بارے میں جب تک میں رحمان رحمان لفظ کیوں لے کر آیا اللہ تعالی کبھی غور کیا تم نے اللہ کیوں نہیں کہا یہاں کہ جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا رحمان فرمایا جن کی تم شفاعت ہے دونتے پھرتے ہونا وہ مجھ سے زیادہ تجھ پر رحم کرنے والے نہیں ہیں مجھ سے زیادہ تجھ پر رحم کرنے والے نہیں ہیں مشرقوں کو رحمان کا لفظ بہت برا لگتا ہے کیا لگتا ہے بہت برا قرآن مجید میں وہ کہتا ہے یہ کیوں اللہ رحمان کا لفظ استعمال کرتا ہے اپنے لئے کیونکہ ان کا نظریہ شفاعت جو ہے باطل اس پہ زد پڑتی ہے وہ کہتے تھے ہمارے بابوں نے ہم پہ رحم کر جانا ہے اللہ نے کہا بابوں سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ ہے اللہ ہے رحم کرنے والا میں رحمان اللہ مناظرین رحمان کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ رحم کروں گا تو وہ بندہ بولے گا میرا مقصود تھا کہ اس کو بخشوں اس لئے میں نے اس کو بولنے کا آرڈر کیا کہ تُو بول کیا بولتا ہے تو وہ سفارش کرے گا اس کے بارے میں وہ اس نے تجھے تعلیم پہ رحم نہیں کیا وہ میں نے کیا ہے ورنہ اس کی جورت ہی تیرے بارے میں میرے سامنے سے سفارش کر سکتا یہ تو میں نے ہی چاہ لیا تھا یہ تو میں نے چاہا ہے تجھے رحم کرنا سمجھا گئی اس لئے یہ جو جنتیں بانٹھتے پھرتے گار بیٹھے ہی ٹکٹ دے رہے ہیں ہرے کو وہ جس وقت کرو سیڈ شروع ہوئی نا تو سلیبی جنگیں تو پوپ نے وہ ایک درخص کے نیچے بیٹھ گیا پوپ اس نے کہا جنگوں میں جاؤ اور جو بندہ جائے گا وہ جنت میں سیدھا جائے گا انہوں نے کہا جی اس کی کیا گارنٹی ہے پوپ انہوں نے کہا جی لے کر آؤ کاپی پینسل لاؤ اس پہ ہم لکھے دیتے ہیں جو اس جنگ میں جائے گا پوپ نے لکھی اوپر اپنی اپنی مورے لگا دی لاؤ پوپ بنے ہوئے ہیں پوپ عوام کے سارے گناہوں پر پردے ڈالو جو یہ بدماش عوام کرنا چاہتی ہے ان کو کرنے دو ان کا پورا ساتھ دو ان کو ہر بات کا جواز ڈھونڈ ڈھونڈ کر دو یہ کریں وہ جیسے میں نے ساتھ سی کہہ رہے تھے کہ وہ کہتے تھے ولیمہ جو ہے نا حضور نے کہا اتنا لمبا چوڑا تو میں نے کہا مولویوں سے کہنا جب دین کی بات کی جاتی ہے تو اس کے لئے ایک روایت نہیں لی جاتی پورا زخیرہ حدیث چھانا جاتا ہے کہ اس میں سے کیا آیا ہے ایک آیت لے کے تو جو مرضی کافر اس میں سے اپنا مطلب نکال کے کہہ دے یہ تو قرآن مجید میں بھی ہے یہی والی آیت جو ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اسی کو لے کے جو مرضی کہہ دو بی بھائی حدیث آئی رو بس اچھے اچھے کام کرو شراب نہ پھیو زنا نہ کرو رسول اللہ پر ایمان نا بھی لے کر آؤ تم ٹھیک ہی ٹھیک ہو قرآن مجید نے اگر یہی بات منوانی تھی ہم سے ٹھیک ہی ٹھیک ہو تو نبی لے نبی علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے نیک لوگ تھے حضور ان سے کہتے ارے بھائی مجھ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے اپنے اپنے جگہ پر نیکھیاں کرو ہاں جی یہ جو نبی کے سامنے آ گئے سارے کٹھے ہو گئے اور آپ دیکھیں کہ صلح دہبیہ کے موقع پر آپ علیہ السلام لکھا کے لکھوایا کہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سہیل جو تھا جو ادھر سے آیا تھا اس نے کہا اسی پہ تو جھگڑا آیا تھا آپ کی حکومتوں کی طرح کھوتے نہیں تھے یہاں باندھے ہوئے آئی ایم ایف آپ سب کو ڈریکٹ چیک کریں گے وہ کافر زیادہ ذہین تھے انہیں کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہ تو جھگڑا ہے رسول اللہ پہ تو جھگڑا ہے یہاں آپ لکھائیے محمد ابن عبداللہ امیر المومن علی بن ابھی طالب لکھنا پڑنا جانتے تھے آپ سے میں تو لکھ بیٹھا یہ تو نہیں مٹے گا وہ کہے مٹاؤ وہ کہے نہیں میں تو نہیں مٹاؤں گا حضرت علی بھی اپنی بات پر کہو نبی علیہ السلام نے فرمایا علیہ دکھاؤ کہاں لکھا ہے یہ لکھا ہے آپ نے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا ایک بات اور بھی ذہن میں رکھو ایک بات اور بھی ذہن میں رکھو ایسے ہی نا جو ہے نا وہ جی حضرت علی کو بھی حضور نے کہا ایسے انہوں نے بات نہیں ماننی ٹھیک ہے نا تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کہہ دیتے چل علی تو مٹا تو علی کی جرت تھی تو مٹا دے حضور نے علی کو بھی رکھا نہیں کہا کہ زبردستی کے تو کر بات سمیں نہیں کیا اپنے ساتھی کو ڈیگریڈ نہیں کیا نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے طاقت تھی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کا ہاتھ تھے اگر کسی نے نبی کی جنگ دیکھنی تو وہ علی کے ہاتھوں میں دیکھ لیں حضور اگر جنگ لڑتے تو ایسے ہی لڑتے جیسے میر المومن علی بن نبی طالب نے لڑی سمیں گے معمولی نہیں ہے میر المومنین سمیں گے حضور نے اپنے ساتھی کی بھی پوری بات رکھی مجبور نہیں کیا اپنے یار کو پتا تھا میری جگہ پہ یہی جنگیں لڑتا ہاں تو نبی علیہ السلام نے انہوں نے کہا یہ محمد ابن عبداللہ سے جان گیا ہماری تو حضور علیہ السلام اسے کہتے یار آپ مجھے نابی محمد رسول اللہ مانو آپ لوگ نیک عمل کیا گرہ بس آپ نیک عمل کیا گرہ حضور سیدھی سی تو بات تھی ختم ہویا تھی نہ بچے مرتے نہ وہ نکالتے نہ تم یوں ہم پہ ستم کرتے نہ ہم تم یوں اس طرح سے آہیں برتے نہ تم ستم کرتے نہ ہم فریاد کرتے نہیں بات دنیا کے اندر صرف ایک نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر انحصار کرتا ہے ہمارا ایمان ڈیپینڈ کرتا ہے نبی علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہماری نجات ڈیپینڈ کرتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم جب تک اپنے نبی پر پورا ایمان نہ لے آئیں اتن دے تک ہم دین میں داخل نہیں ہو سکتے یہ تُس سے کہتے ہیں کہ اللہ ان سے پیار کرے ان کنتم تو حبون اللہ مومنین کان کھول کر سن لیں اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات کہی ان کنتم تو حبون اللہ اگر تم سب مومنین چاہتے ہو کہ خدا تم سے پیار کرے تو فتہ بئونی کل ان کنتم تو حبون اللہ فتہ بئونی تم کو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی اس کے پیچھے پیچھے جانا پڑے گا تو پیار تم سے ہوگا تو مغفرت ہوگی تو تمہارے گناہ معاف کیے جائیں گے میں سے محبت کے جھوٹے دعوے نہ کرو رام رہیم تے مولا کی میں کی جانا ہے رولا کی نہیں جو کہتا کہ میں تو پرماتما سے پیار کرتا ہوں پرمیشور سے پیار کرتا ہوں گوڈ سے پیار کرتا ہوں اوپر والے سے پیار کرتا ہوں یزدان سے پیار کرتا ہوں سب جھوٹے دعوے ہیں جا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کھایا ویسے کھا جیسے پیا ویسے پی جیسے سویا ویسے سو جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا وہ کر اور جن سے تجھ کو روک گیا اس سے روک جا یہی مجھ سے پیار ہے اگر تو ان کے پیچھے نہیں جاتا تو تیرا ہم سے کوئی پیار نہیں ہے نبی علیہ السلام کی اطاعت ہی و آتی اللہ و آتی رسول اور جو اللہ کی اطاعت کر نبی کی اطاعت کرتا ہے اس نے گوہ فقد اطاعت اللہ اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے رسول کی اطاعت کے بغیر ایمان نہیں چل سکتا آپ کتنے ہی دنیا کے نیک عمل کر لیں آپ الٹے ہو کے بھی بیت اللہ شریف چلے جائیں اور وہاں بھی آپ جا کے پچاس کروڑ پہ کہا عطیہ دے آئیں اللہ کو قبول کوئی نہیں قرآن جی میں آتا نہیں ہے سورہ توبہ کے اندر بی اے کفار والسقایا والعمارہ یہ وہاں بیت اللہ میں پانی پلاتے ہیں حاجیوں کا بڑا خیال کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کیا تم نے اس کو نیکی سمجھ لیا ہے حاجیوں کی خدمت کرنی ہے اگر یہ حاجیوں کو تم کھلاتے پلاتے ہو ان کی خدمتیں کرتے ہو تو میرے پیارے نبی کو نام ماننے میں تمہیں کیا حرج ہے اگر تمہیں رازی کرنا ہے تو کہتے جی اللہ کی رضا کے لیے میں کھلاپ لارہا ہوں حاجیوں کو فرمایا تو پھر اگر اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے بے وکوف ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں جی وہ جی فلانے آسائی مان گیا برنار شاہ بڑا اچھا لکھیا نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ جی فلانا انگریز رائٹر ہے اس نے لکھا وہ کسی زمانے میں میں آٹھویں جماعت میں پڑھتا تھا میں کتاب لینے گیا کشمیر مکٹی پہ تو وہاں پہ وہ اس نے مجھے کتاب کہا وہ جو مجھے مطلوب تھی وہ تو نہ دی اللہ اسے سجاد کو گری کرامت کرے فوت ہو گئے اس نے مجھے کتاب دی ایک عالم ہے سنا خان آپ کا کہ نبی علیہ السلام کی ایک دنیا حضور کی طریفیں کرتی ہے تو بڑی اچھی خوبصور چبیہ کتاب تھی میں لے آیا اس میں سوری دنیا کے بڑے بڑے انگریزوں نے حضور کی طریفیں کی ہوئے میں بڑا راضی ہوا میں نے جا کے پڑھ کے میں نے کہا ہمارے نبی کو تو سارے انگریز مان گئے اور کیا چاہئے تو میں نے جا کے حضرت مولانا مفتی محمد اسحاق مرحوم مرشد کو جا کے کتاب دکھائی اور بڑا متاثر ہو کے بتائی بات یہ نائنٹی نائنٹی فور کی بات ہے چورانوے اندیس سو چورانوے کی میں نے ان سے کہا مولانا دیکھئے کتنا اچھا یہ لوگ کی اس قدر وہ رات کو اسی وقت میں بیٹھے تھے تو یہی سردی کے دن تھے تو میں ان کے پاپ بیٹھا تھا تو میں نے کہا جی یہ دیکھے ایک ایسی کتاب میں لیکھا آپ نے نہیں پہلے کبھی پڑھی بندے کے تو سیند میں یہی ہوتا ہے کہ ابا جی نے یہ شہ پہلے نہیں دیکھی کبھی ٹھیک ہے نا تو میں نے بھی ان کو یہی اپنی درست سے بات سنے انہوں نے مجھے سن سن کے دیکھا بھی لڑکا ہو گیا کافی متاثر وہ بولے نہیں یہ ان کی خوبی ہوتی تھی کہ وہ بڑی بات سن کے چپ کر جاتے تھے تو مناسب موقع دیکھ کر بولتے تھے یہ بھی کہتے تھے کہ ابھی لڑکے پر جوش چڑھا ہوا ہے تو ابھی اس کا رات کرنا ہے وہ چپ کر جاتے تھے دیکھتے تھے رات ابھی کرنے والا ہے دیر سے کرنے والا ہے یا کوئی دو چار مہینے کے بعد کرنے والا ہے جب نشہ اتر جائے گا تو مجھے انہوں نے کہا بیٹا اگر یہ اتنی حجی نمازی ہیں اتنی رسول اللہ کو مانتے ہیں یہ سارے مسلمان کیوں نہیں ہو گئے کہتے بیٹا یہ سب تم لوگوں کو دھکہ دینے کے لیے ہے اوہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے قانوندان ہے لنکن انز کے باہر لکھا ہوا ہے جی حالانکہ یہ بات دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ قائد اعظم نے حضور پاک کا نام باہر لکھا ہوا دیکھ کر تو پھر لنکن انز کے داخلہ لی گئے اس سے بڑا دنیا میں جھوٹی کوئی نہیں وہاں کبھی نام نہیں لکھے گئے ایک تصویر لگی ہوتی تھی وہاں پر جہاں کئی مقننوں کے کئی قانوندانوں کی تصویر تھی کہ یہ فلان یہ فلان میں تو خیال لی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی نبی علیہ السلام کی ماذا اللہ کو بنائی ہوئی تھی اور وہ بھی جھوٹی ہے تو وہ جی بڑے کامیاب تجربہ کار سیاستدان تھے بہت بڑے جرنیل تھے وہ ایسے تھے وہ مولم تھے وہ دنیا پر احمد کا درس دے کر گئے تم کیوں نہیں مانتے تم کیوں نہیں مانتے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں ساف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں یہ جو آپ پردے کے پیچھے بیٹھے ہیں چلمن کہتے ہیں وہ یہ جو ٹیشو کا پردہ جو ہوتا ہے اس کو چلمن کہتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں چک لکھناو آپ کے ہاں تو کانوں کی چک ہوتی گریبوں کے ہاں تو یہی ہونی بیچاروں کے ہاں کیا ہوتی ہے امیروں کیا ہوتی تھی اس زمانے کا اور گنزہ بڑا مہنگا ہوتا تھا تو وہ لکھناو کے نواب جو ہوتے تھے وہ اس کی چلمن بناتے تھے ادھر کہتا ہے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں سامنے آتے بھی نہیں ایسے یہ کفار بھئی مان ہیں آپ کی اولادوں کو دھوکہ دیتے ہیں نبی پر ایمان رکھو اور کام یہودیوں والے کرو نبی پر ایمان رکھو اور اپنی بدات پر اپنی زندگی کا گزہ نبی پر ایمان رکھو اور شادیوں کی مرگوں کی رسوماتیں اپنی مرزے کرو نبی کے پر ایمان رکھو مرضی کے مطابق سو مرضی کے مطابق اٹھو سارا طرز زندگی وہ نبی کے مخالفت میں کرو رہا ہے یہ ہے ان کا کچھا جٹھا گروہ نانک نے لکھا تھا کہ اب جو ہے میں میرے آنے کے بعد مسلمان روے کو ہندو سکھ پارسی تے مسلمان روے کو جدی نانک ختم بادشاہی آئی کہ جبکہ نانک کہتا ہے میں ختم نبوت مجھ پر ہوئی ہے نانک پر جفیاں ڈالتے ہیں آپ آپ ان کا وہ گرانت صاحب کس نے پڑھا ہے کسی نے نہیں پڑھا نہ پڑھنا ہے نہ پڑھا ہے جنہوں نے ہمیں مارا قرآن مجید میں آتا ہے لڑو یڑو ان سے جنہوں نے تمہیں نکالا تمہارے دیار سے یہ قرآن مجید میں اللہ نے مشرقین کے بارے میں کہا مومنوں تم کیوں نہیں لڑتے ان کے ساتھ جنہوں نے بے دخل کیا تمہیں ہیں تمہارے گھروں سے بے دخل کیا تمہارے شہروں سے اور مار دیا تمہارے بچوں کو اور لوٹ لیے تمہارے اموال یہ قرآن کہتا ہے قرآن سورہ توبہ نکالو ڈرتے ہو سورہ توبہ سے ڈرتے ہو نا سورہ توبہ سے سورہ رحمان اللہ مالقرآن خالق خالق یہ پڑھ جس میں اللہ نے بتایا تنمہیں آہ دیتہ کھانو آہ دیتہ کھانو اور اس کے انڈ پر شرم سے ڈوبنی مرتبی اتنا کھا کے اللہ ساتھ دور آ رہا ہے ہر بات پہ کہ کھا کے تُو نے نشکری کی کھا کے نشکری کی کھا کے نشکری کی ہر بات تھوڑی دیر کے بعد یہ کہہ رہا ہے اگلی آئیت کے ہر نعمت دینے کے بعد ادھر نہیں کوئی توجہو کھانے والی اللہ نے چھو بیان کی تا کہی جا رہا ہے وہ کس نے پڑھنی ہاں جی تو یہ خاضر یہ کہتا ہے کہ میرے بعد ختم ہوئی تے تے نان کا ساری بات تجھ پہ ختم ہوگی ختم ہوئی تُو اے خاتم نبی باقی ہن ہندو مسلم سکھ حیسائی باقی رہے نہ کوئی کوئی بھی نہیں رہے گا آپ ان سکھوں کو کرتار کر کی باونڈگیاں کھول کھول کے جفیاں ڈالتے ہیں غیرت اس کا نام تھا تیمور کے گھر سے گئی بھائی مرضی کا دین ہے کرے جاؤ یہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ یہ جو آیت ہے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے فرمایا شیعہ سنید یو بندی وہابی اہلِ حریص کان کھول کر سن لیں جس طرح سے ان کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی نسبت کوئی کام نہیں آئی اور عیسیٰ اور دعوت کی نسبتیں کام نہیں آئیں اٹھٹھٹھ بڑی نسبتیں تم لوگوں کو یہ نسبتیں کہاں سے کام آ جائیں گی ہر کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے میں فرقہ ناجیاں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے پچھلی امتوں کے بہتر فرقے ہوئے میری امت کے تہتر ہوں گے اور ان میں سے ایک نجات والا ہے جھوٹی نہیں اس ہے بھائی سنیں بیدو کی عزر بن عبداللہ تو محمد بن عمر بن القماراوی دو اس کے کمزور ہیں ہاں جی اب جب فرقے کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو اس روایت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی فرقہ ناجیاں ٹھیک ہے نا ہر کوئی اپنے آپ کو مولی محمد سینڈاکو صاحب اپنی کتاب ہے شیعہ خیر و بریعہ اللہ آؤ تیرے صدقے میں مولی صاحب ہوں ہاں جی کوئی بندہ کم پہ بیٹھتا ہی نہیں اہلِ حدیث کہتے ہیں ہم پہکے ٹھیک دار ہیں وہ بریلی اٹھے ہیں ہم نبی کی عظمت کے لب بیک من سبب نبی من سبب نبی ہاں مذاکرہ سنا ہے آگے چلے گئے بیس سپرل تک چلے گئے ہیں تحریک لب بیک کے سولہ فرمولی کو احتجاج تھا بیس سپرل کو چودہ کو روزے ہیں احتجاج روزے میں رہ کے کہاں ہونا ہے صدایو آپ یہ دیکھیں یہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے آپ کی نسلوں کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ بچے کو مسئلہ نہیں یہ جو انڈیا کے بڑے بڑے اداکار ہیں انہوں نے جو لڑکیاں ہیں مسلمان انہوں نے ہندو لڑکوں سے شادیاں کی ہوئے ہیں اور جو ہندو ہیں انہوں نے مسلمان لڑکوں سے شادی کی وہاں پہ شادیاں کیوں سیکلرزم کو ہم کیا کرتے ہیں ہم گیتہ بھی پڑھتے ہیں انجیل بھی پڑھتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں میں نے اپنے بچوں کو تینوں پڑھائے ہیں کیوں پڑھائے ہیں ان قرآنی کتابوں کا کیا کروگے تم پہلے تو یہ بتاؤنا کہ تم نے کیوں پڑھائے ہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ اس میں سے کوئی ایک کتاب کوئی ٹھیک نہیں ہے تو پھر تم نے کیوں پڑھائے ہیں اگر یا مہا بھارت کی بھارت یدہ اور اس کا ید اور اس کی جنگ جو کوروں اور پانڈوں میں ہوئی ہے یا وہ غلط ہے یا سورہ توبہ میں جو کفان نے جو بتوں کو پوچھتے تھے یا وہ غلط ہے جو خدا نے جنگ کہی مذہب پڑھانے کا مقصد کیا ہے اگر بچوں کو سیکلر بنانا ہے تو مذہب پڑھانے کا مقصد کیا ہے یہ لوگ کنفیوزڈ ہیں ایمام مجھے روکے ہیں کھینچے ہیں مجھے کفر کعبہ ہے میرے پیچھے کلیسہ ہے میرے آگے کنفیوزڈ لوگ ہیں اور یہ چاہتے کیا ہیں یہ جعوید صاحب کی طرح کے اور سارے المورد یہ سب یہ چاہتے ہیں آپ کنفیوزڈ ہو جائیں آپ تو پہلے کنفیوزڈ کا شکار ہیں کہ میں کس مسئلح کو لوں میں ہاتھ باندھوں کھولوں آمین بلند آواز سے پڑھوں یا نہ پڑھوں آپ تو پہلے سے ہی بڑی مشکل میں گرفتار ہیں آپ تو آزانوں کی آوازیں سن کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کون سی اثر ہو رہی ہے مسجدوں کی پیشانیوں پر جو لکھا گیا ہے کہ اس مسجد میں فلان داخل ہو فلان نہ داخل ہو آپ کیوں تو اب آپ کو انہوں نے غامدی صاحب نے آسان فرما دیا آپ کے لئے انہوں نے کہا فرقوں پر کیا انحصار مذہبوں میں سے بھی کوئی نہ مانو تب بھی کوئی نہیں بندہ نیک ہونا چاہئے پوچھے نیک عمل کی ڈیفینیشن کون کرے گا نیک عمل کی ڈیفینیشن کون کرے اگلا پڑھئے قرآن جی کیا فرماتا ہے رک جائے تین باتیں کہیں ہیں جو اللہ پر یقین رکھے قیامت کے دن پر یقین رکھے اور عمل صالح کرے اللہ پر یقین یہودیوں کا اور ہے عیسائیوں کا یقین اور ہے وہ تین میں ایک میں تین مانتے ہیں سابعین کا اور ہے اور مسلمانوں کا اللہ کا یقین اور ہے اللہ کو تو سب ایک مانتے ہیں لیکن اللہ کی صفات کیا ہے اس میں اختلاف ہے اللہ کون سا ماننا ہے آئیے بسم اللہ تشریف لائیے آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ آکے ہم سے سیکھیں اللہ فرماتے ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام قُل کہیے ہوا اللہ احد وہ ایک ہے عیسائی کہتا ہے وہ تین ہیں تو غامدی صاحب اب کہاں گئے نصارہ اللہ نے کسی کوئی بیٹا نہیں جنا ہے اللہ سمد اللہ نردھار ہے نردھار کیا ہوتا ہے کہ جس کے بغیر کسی کا کام نہ بن پائے اور اس کے اپنے کام سب کے بغیر ہی ہو جائے اس سمد کیا ہے کہ مخلوق کے کام اس کے بغیر نہ بن پائیں اور اس کے کام مخلوق کے بغیر ہی ہو جائیں نردھار ہے آپ مشرقین سے انڈیا کے تین سو کروڑ بتوں کو جا کر دیکھیں کہ انہوں نے جو بت بنا رکھیں وہ اللہ سمد کی مقالفت میں ہیں بنایے اللہ کے معاون دیویاں بنائے درگا مائی کرش ہیں لکشمی شکون ادھر بھی عورت ادھر بھی تو اللہ نے قرآن مجید کہا کتنے ظلم کرنے والے ہو اپنے لئے بیٹے مانگتے ہو اور میرے لئے بیٹیاں لیتے ہو ایک سے مشرق ان کے ساتھ جا سمد کہ مل انڈیا میں اور ادھر میں ملہور میں ایک دن میں بسنط بنائی گئی نا بسنط ہمارے جی سارے تہوار ایک سے ہیں نہیں ہمارے کوئی تہوار ایک سے نہیں آج بشران ساری کہہ رہی تھی کہ میں پھر ایک دن بیٹھی میری بڑی بہن نے یہ نظم لکھی وہ بڑی مشہور ہے اس کی آج کل ایک طرف انڈیا کی عورت بنائی کہ درمیان میں دیوار ہے وہ کہتی ایک سے کپڑے ایک سے جوتے ایک سا کھانا پھر جھگڑے کس بات کے ہیں جھگڑا میں بتاتا ہوں ایک سی موت قبول کرے گی تو اس کو بھی جلائے جائے گا کیا یہ تو قبول کرتی ہاں اگر تو کرتی ہاتھ برحانہ کو اللہ لکھے دیتے ہم ہم تجھے جلائیں گے جیسے نون میم راشد جس نے لکھا کہ آدمی سے ڈرتے ہو آدمی تو ہم بھی ہیں آدمی تو تم بھی ہو آدمی سے ڈرتے ہو کتنی پیاری پیاری نظمیں ہیں جھوم جھوم جاتا آخر میں کہا کہ میں مرنے لگا ہوں اس لئے مجھے جلا کر راہ کر دیا اس کو جلا کر راہ کیا نون میم راشد بڑا شائر ہوا ہے وہ دیکھو خدا کا جنازہ جا رہا ہے بد بخت ہو اگر تم ایک ہو تو تم بشرا ساری بشرا بشارت سے لفظ نکلا ہے وہ لکھا بشرا وہاں آتا ہے یا غلام یا حاضر غلام یا غلام حاضر بشرا حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک حصے میں آتا ہے بشارت ہو دیکھو ایک غلام ہمارے ہتھے آیا اوہ سے نکالتے ہو کوئی یہ کہتا ہے تو تو اپنا نام لکھ لے شکونت اللہ دیوی اور لکھ دے کہ تیرا مرن جو ہے اگر وہ جینا تو تیرے باپ نے کام ازان دی ہوگی ماں نے کلمہ پڑھ دودھ پلایا ہوگا چل تیرا مرن ہم ویسا کر دیتے جب گوانڈڈنے نہیں گوانڈڈنے اپدوں میں ایک ہوئی یہ تو ہو جائے مٹی کا تیل ڈال کے تجھے آگ لگا دیں گے ہاں جی ساٹھ سال کی عمر میں اس سے کیا یہ ہے وہ لوگ جو آپ کی مائنڈ میکنگ کرتے ہیں اور آپ کی بیٹیوں کی مائنڈ میکنگ کرتے ہیں اور پھر آپ ان کو موبائل لے کر دیتے ہیں اور وہ اس طرح کی چیزیں سن کر سیکولر ہو جاتی ہیں موبائل زہر دیا ہے تو زہر کا تریاد بھی لے کر دو وائنم دیا ہے ٹوئنٹی وائنم بھی کچھ دو اپنی اولاد کے لئے تم نے سب کچھ ان کو دے دیا کوئی اس کے مقابلے میں کوئی اس کا توڑ بھی دو وہ ہلاک ہو رہی ہے روحانی طور پر وہ مر رہے ہیں سارے جہاں بلب ہیں وہ لگ بات ہے وہ تم سے ان باتوں کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں جو آج خبر آئی ہے کہ دو بہن بھائی نے آپس میں شادی کر لی ہے اور جو کل خبر آئی ہے کہ خالہ اور بھانجے نے آپس میں شادی کر لی ہے یہ حرام زدگیاں کہاں سے جنب لے رہی ہیں اور ہو بھی تمہارے سیکولر بڑے بڑے گھروں میں نہیں ہو رہا تم غریبوں کے گھروں میں ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے دو دو مرلے کے گھروں کے اندر یہ گند پند اپ رہا ہے ہاں نیٹ پر صرف یوٹیوب پر یہ سنتے ہو کہ خبریں جیو والوں نے بتا دیا کہ ان کو چھوڑو سیاستردان کیا بکے بکے تو تم ہو ہاں اور اوپر سے تمہارے جتنے یہ بڑے بڑے دانشوار ہیں وہ ان آیتوں کے ذریعے سے تمہیں سہارا دی دیتے ہیں کچھ بھی کسی بھی نبی کو مانگو بس نیک ہونے چاہیے تو ہم یہ کہتے ہیں خدا والیوم الاخر غامدی صاحب کہتے ہیں مجھے بائبل پڑی آتی ہے میں بائبل کے وہ پرانے صیفے پڑتا ہو جاؤ تمہیں کہاں سے پڑے ہوں گے جھوٹ بولتے جھوٹے میں جانتا ہوں سرکا باز آدمی بائبل کہتی ہے یہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا ختم نہیں ہوگی اسی دنیا میں حضرت عیسیٰ آ جائیں گے اور یہی انصاف کا فیصلہ ہو جائے گا اور یہی نیک لوگ غالب ہو جائیں گے برے ختم کر دی جائیں ہمارا اللہ کہتا ہے ہم ازا ذلزلت الارض ذلزالہ وخرجت الارض اسکالہ وقال الانسان مالہ یوم ایزین تحدث وخبارہ ہاں لف میں ہم ہلا دیں گے اور تبدل الارض زمین اسمان کو مار کے آپ اس میں توڑ توڑ کے فنا کر کے رکھ دیں گے ہم کہیں گے لیمان الملک یوم آج کس کی بادشاہی ہے اللہ الوحید القحار مریم اور اس کے بیٹے کو دونوں کو جہنم میں جھونک دوں تو کون ہے مجھے پکڑنے والا جہنم غزب آ گیا اتنا تم نے اس پر امیدیں مبستہ کر لی ہیں اتنا غزب آیا اللہ ہاں تو غامدی سے پوچھے نہ کوئی کہ کون ہے جو اللہ پر ویسے یقین رکھتا ہے جیسا اللہ اس قرآن نے بیان فرمایا اور کون اللہ ویسے یقین رکھتا ہے وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کرے کون سے نیک عمل کون سے نیک عمل کرے یہودیوں کے نیک عمل اپنے ہیں عیسائیوں کے آپ کے اپنے ہیں مسلمان کے نیک عمل آپ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں وہ کرنا پڑے گا عیسی و موسی و حرون و یونس ابراہیم و اسحاق اسماعیل و یسا آدم اور نو اور شیس اور عدریس خدا کی بارگاہ میں کسی کے کوئی نمونہ تمہار کے قابل قبول نہیں ہوگا صرف محمد رسول اللہ ہیں ان آیات کے اندر اللہ پاک نے اجزائے ایمان کی تفصیل نہیں بیان کی یہ اجزائے ایمان نہیں ہیں کہ اس کا مفصل اللہ تعالی نے اس کا مفصل تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی نے اس کا اجمالی مختصر سا ایک ذکر کیا ہے باقی سارا ذکر کیا کیا کرنا ہے وہ پورے قرآن میں آپ کو بکھرا ہوا نظر آئے گا اور محمد رسول اللہ کی سیرت نبویہ میں نظر آئے گا سمجھا گئی اس بناہ پر اللہ رب العزت نے فرما کہ اہل ایمان سن لیں کہ اپنے گروہ سے نسبت کو نجات کا زامن نہیں سمجھ نا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اب جو جی چاہے کرتا پھر ہوں یہودی بھی سن لیں عیسائی بھی سن لیں یہ سب سن لیں عمل صالح کون بتائے محمد اللہ کس طرح کا ماننا ہے کون بتائے گا محمد رسول اور آخرت کے دن کیا کیا ہوگا اور یہ زمین و اسمان تباہ ہو جائیں گے اس پر علم غیب کون بتائے گا محمد رسول صلی اللہ 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 اور کوئی نئی دنیا کے اندر آج کے دن انسانیت کی نجات صرف سرکار کے پیچھے چلما چلو گے تو بچ جاؤ گے نہیں چلو گے تو نہیں بچو گے فرمایا جو کچھ بھی جو کچھ بھی آپ دیکھیں اللہ نے یہودیوں کا عیسائیوں کا سب کا نام بعد میں لیا ہے پہلے آپ کا لیا اللہ ان اللہ زین آمن جو نیا امام بنائے اس دنیا کی لیڈرشپ جس کے حوالے کی پہلے اس کا نام لیا اللہ نے اللہ نے کہا اے مسلمان اے تو یودی اے عیسائی سابی پہلے مسلمان جس کو ٹرانسفر کی جا رہی کیا تم بھی سن لو اور یہ بھی سن لیں اللہ نے کہا پہلے تیرے کان کھولا نہ لے کیونکہ اب تیرے پہ ذمہ لاری آ رہی آپ سب نے اپنے گروہ بنا لیے ہیں اور اس کے اندر آپ نشک پورے کر رہے ہیں میں نقش بن دی سور ور دی میں فلان اور میں یوں اور توں اور نہیں فرمائے نہ یہ ہم نہیں کرنے دیں گے اس کے بعد بہت پیاری خوش خبری بھی کتنی پیاری خوش خبری فلا خوف علیہ ولا ہم یحضر یا اللہ اس خوش خبری میں ہم کو شامل فرما اللہ اس دنیا سے بھی خوف اور غم کو دور فرما اور ہمارے آخرت کے خوف اور غم کو بھی دور فرما یا اللہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں ہمیں جو تیرے دین پر عمل کرنے کے لئے خوف آتا ہے لوگ ہمیں چھوڑ جائیں گے اس کو دور فرما ہم جو کہتے ہیں اپنی اولادوں کو ہم دین اس لئے نہیں پڑھائیں گے وہ بھوکی مل جائیں گے اللہ اس خوف کو دور فرما آجی اگر میں نے اپنے بچوں کی شادیاں نہ کی اپنے رشداروں کی مرضی کے مطابق یا فیشن کے مطابق تو مجھے چھوڑ جائیں گے اللہ اس خوف کو دور فرما اللہ جو ہر وقت مجھے کمپلیکس احساس کمتری رہتا ہے اسے مامون اور محفوظ فرما کہ میں نے اگر کفار کی طرح کا گھر نہ ہوگا نہ مجھے دوست کہن لگا میں نے کہا آپ ماشاءاللہ جی تو بڑے پیارے لگ رہے ہیں کتب پیارا خاک لگ شلوار کبھی اس پہن کہنے لگا تھا دعوت پر بیگم نے کہا آپ کتنے عجیب سے لگیں جب سب پہن کر آپ کے بھائی وہاں جائیں گے آج تو آپ اپنی ویس کوٹ چھوڑ دیں پتہ نہیں کیا آپ کے دل میں سمائی میں نے کہا اچھا چلو تم جی کہتی آپ کے سب تصویریں کچھوائیں سب اپنی بیگموں کے ساتھ کچھوائیں گے اتنی داڑی یہ میرے دوست کی ناخن کے ذرے جتنا بھی اللہ کے دین کی حد پڑھتا ہے بچوں کو دین پہ لگا رہے پی بی معون ہے کار گئی کام اپنا ہاں جی کہتا میں نے اس کے کہنے پر واقعی آج تو پینٹ کوٹی کرتا میں نے کہا تم ویسے پہن کر آتے نا تو میں تمہیں کبھی کچھ نہ کہتا یہ تم نے بات بتا کہ جو مجھے جلا دیا ایمان کل اسی کے کہنے پہ تم اللہ جانے شریعت کی کون سی اور حد توڑو گئے میرے روز سے ان کی شادی سے پہلے بڑی لمبی داڑی تھی جب ان کو دیکھنے کے لیے آئے تو ان کی داڑی تھی ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑی تھی ہم تو آوارہ لوگ ہیں ہمارا کیا ہے تھوڑی سی رکھ کے اپنا شہیدوں میں شامل ہوئے ہیں یہ متقی لوگ ہوتے ہیں بڑی بڑی ماشاءاللہ داڑی رکھ لیتے ہیں خدا ان کے قبول فرمائے دنزل نہیں اللہ بڑی حمد ہوتی ہے وہ منگنی ہو گئی بڑے امیر گھر میں تو انہوں نے کہا کہ اس کو کہو کہ داڑی تو اس سے مجھے کہا یار وہ میری منگی یہ کہتی ہے کہ منگنی پہ جب آپ آئیں گے کٹھی کریں گے تو اس میں آپ داڑی اپنی کٹوالیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے اسے کہ پیغام دے دو کہ میں داڑی کٹوالیں کہتا ہوں تو پردہ کر کے آئیں وہ بی بی اے کر رہی تھی بڑی مارڈرس کار بڑی ٹھیک ٹاک اس زمانے میں وہ بڑی ہاف سلی یہ وہ پہم کہ اس حاج جن کو کہ اس نے پیغام دیا یہ نہیں ہو سکتا اس نے کہ یہ یہ بھی نہیں ہو سکتا وہ جناب منگنی یوگی داڑی کے ساتھ تو وہ میرا پوچھتی بھی یہ بھائی کون ہے ہر جگہ پہ ساتھ ساتھ میرا دوست ہے میرا بھائی ہے تو یہ مجھے ہر جگہ میں اس کو سار رکھتا بڑا دین کا knowledge ہے اچھا تو تمہیں اس نے خراب کیا ہے تمہاری امی بتا رہی ہاں جی ہم خراب ہو گئے تو میں نے اس سے کہا کہ اس عورت کے ساتھ فون پہ بات نہ کریں مجھے دار ہے یہ تیرا ایمان شمال لے جائے گی سارا اس سے کہ ٹھیک ہے لیکن وہ امی باجی کر لے گلے پاگلا انڈرسٹینڈنگ کرا رہے ہیں نامحرم کے ساتھ ویسے ساتھ نہیں بٹھاتے فون پہ ساتھ بٹھا دیتے رات کو اس کے کمرے میں فون ماں نے لگوا دی گیا وہ بیس سال پرانی بات بتا رہا ہوں وہ لمبی لمبی بات تیں لمبی لمبی رات تیں وہ جب شادی ہوئی مجھے تو نہ بتایا اس نے کیونکہ لذت آنے لگ اس کا کاشی کو بتاؤں گا وہ سی بطور بڑھ جائے گی تو میں جب پوچھوں ہاں تھی کہ یہ جماعت سلامی کی کتابیں بیج پردہ بیج فلانی بیج میرے کہنے پر کتابیں بیجی جائے بتایا نہ کہ بات ہوتی تو ہم نے اس کا نتاب مولانا سہاد مرحوم نے پڑھانا تھا ہم چلے گئے شادی والے دن جب ہم شادی میں والے دن گئے وہ بند تھن کی آیا تیار ہو کے تو دیکھا داری شریف غیب تو مولانا صاحب کا جملہ یہ تھا کہ مہوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے شاید کسی کی میں نہیں رکھی تھی مجھے کیا لیکن دنیا میں شاید کسی کی داری کے کٹ جانے کا مجھے اتنا غم نہ ہو جتنا اس مجھے ہوا اور میرے ذہن میں ساری فلم چل پڑی بھی اس نے اس سے بات کی ہوگی اس نے اس کو قائل کیا ہوگا یہ پھر کہتا چل ابھی نہیں کریں گے شادی والے میں تجھے سرپرائز دوں گا حرام دیزت یہ نہ سرپرائز ہے نا ہاں جی ایسے ہوگا ایسے ہوگا خیر میں نے اس کو کر کر تو لیا شادی تو گئی ہو جب ہو گئی میں نے کہ بیٹا ایک بات پکی ہے اب ساری زندگی تیرے پہ ہوی رہ گئے اور تو بے دین ہو جائے اور وہ بے دین ہوا یہاں تک کہ اس نے خدا کو گاڑیاں نکال میرے سامنے آپ کیا سمجھتے ہیں عمر گزری ہے اسی دشت کی سے یا ہی میں پانچویں پشت ہے شبیر کی مددہ ہی میں سیکلور ریزم سے لے کر ایک تیزم تک یونیورسٹ کالوجیز سے لے کر جو مجھے جانتے ہیں میں نے یہی تو ایک مطالعہ کیا ہے اور تو میں نے مطالعہ کچھ نہیں کیا کہ آدمی اپنے دین پر جب احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا نفس اور شیطان دونوں اچک کر لی جاتے ہوں نبی علیہ ساتھ السلام پر احساس کمتری کا شکار ہو جانا دین پر احساس کمتری کا شکار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 سلم پر احساس کمتری کا شکار ہو جانا کہ میرا نبی اتنا پڑیٹ نہیں مازاللہ منزالی یہ دل کی چوری ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بات پینٹ کوٹ کی نہیں ہو تو میں بھی پینٹ ہوں آفیس جاتے ہو کہ میرا تو آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ آپ حسرت کریں گے کیونکہ میں یونی فارم ہوں ٹھیک ہے نا اپلٹ لگے ہوئے ٹائیاں لگیں کوٹ پینے ہوئے یہ پلے پلے ہم جاتے ہیں تو کچھ نہ خوبصورت لگتا ہے بندہ حرکت کرتے ہوئے ائرپورٹ پہ جب ہم پھرتے پر آتے ہیں تو رکش کی نگاہیں دیکھتے ہیں ایک نہیں دیکھتے ہیں تو ایسی وردی کو چھوڑنا ٹھیک ہے نا ہم بھی لگاتے ہیں لیکن ہمیں احساس کمتری کے ساتھ تو نہیں کہ ہمیں کہہ دے ضرورت اب ان حکومتوں نے ہم پہ مسلط کر دی لباس کو احساس کمتری کے ساتھ پہننے کا مطلب کچھ اور ہے لباس لباس رہتا تو کچھ نہیں تھا مانو موضوع جی اس پر بڑا شاندار ایک ملک ہے انگریزی لباس کا مسلہ بڑا شاندار پڑھنے کے قابل ہے کوئی تفہیمات ایک ہے تفہیم القرآن ایک ہے تفہیمات وہ مولا کے مضمونوں کی پانچ جلدیں ہیں اس میں لکھنے کے پڑھیں آپ جا کر جب وہ قیامت کے دی رب کے پاس آئیں گے تو قیامت کی تنگیاں سختیاں اور پر نہیں ہوں گی اس دن خشر کے دن میں سب بھاگ رہے ہوں گے لیکن جو ہم سے پیار کرنے والے ہوں گے عرش کے سائے کے نیچے ہم ہم سے ہم کلام ہوں گے پچاس ہزار سال کا دن کتنا جی دن میں سوچا کو کتنا ہوتا پچاس ہزار سال کا دن اور آپ پچاس ہزار سال پسند کر لیں کہ آپ نے دہکتی ہوئی زمین کے اوپر کھڑے ہونا ہے یا خدا کے عرش کے نیچے کھڑے ہونا ہے یہ تو قیامت کی سختیاں ہیں موت کی سختیاں اس کے علاوہ ہیں جب یہاں سے جان نکال جائے گی قبر کی سختیاں اس کے علاوہ ہیں جب قبر میں رکھا جائے سختیاں آپ پر کی جائیں عالم برزخ میں بھی آپ پر سختیاں کی جائیں اور اس کے بعد جب فیصلہ ہو جائے جہنم کی سختیاں لگ ہیں کتنی سختیاں ہیں ہر سٹیج پر کون کام آئے گا دین محمدی صلی اللہ علیہ فرمایا اللہ خوف علیہ ولہ یحظنون اس دنیا اس دنیا میں ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا جو لوگ مجھ ساتھ ہوں تو اب اس بات کا کنکلویشن کیا ہوا کہ یہ آیت ایمان کی تفصیلات بتانے کے لئے نہیں آئی یہ آیت تکبر اور غرور گروہی مسوط کا کہ میں فلان گروہ سے ہوں اس کو توڑنے کے لئے آئی ہے کہ کسی کو کسی کا یہودی ہونا فائدہ نہیں دے گا عیسائی ہونا بریلوی دیوبندی اہلی حدیث شیعہ یہ فائدہ نہیں دے گا جٹ ارائی تو بی راج یہ نہیں دے گا رجبود کسی کو نہیں دے گا پاکستانی امریکن افغانستانی سعودی کسی عجمی کو کسی عربی پر کسی ہمیں ان آیات کو صحیح معنی سمجھنے کی تفقیق تا فرمائے دیکھ میں آیت معمولی ہے لیکن دیکھئے اس کے اندر کتنا لمبا چوڑا ذکر اللہ ربو عزت نے کیا خدا بند عالم آپ سے گزارش ہے آپ نے ہمیں جو آیت پڑھ باوجود اس کے مجھ میں اس کا کا طاقت نہیں اللہ پاک نے اس کا پورا بیان کروایا ہاں جی یہ کس نے کروایا بیان اللہ پاک اللہ سبحانہ و تعالی پاک اللہ اور ہماری حمد و سنا سے بہت دور اللہ ہم اس کی حمد و سنا نہیں کر سکتے ایسا اللہ ہم جی کون کہا اتنا جوان بندہ چھے اٹھ کا ہوتا ہے چیک سائن کرتا ہے پچاس لاک کرون 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 والے اسی ہاتھ ہاتھی نہیں اٹھ بخار نہ اٹھ نہیں بلکہ جب مر جاتا ہے تو میرے ایک دوست کا مر کے الزام آگیا بجی کا مر نے کے وقت اٹھا لگایا مر بجی ایک لشکر چھوٹا سا بخار جی سب بھیجتا ہے زکام ہوتا ہے تو بندی کا دماغ ہال کرتا پھر ہوتا میں بڑا پر خرور ہوں میں ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں حد میں رو حد میں فرمایا ہمارے لشکر بھیج دی ہے کوئی ایک آج بھیجتا ہوتا چھوٹا سنننہ سپائی بھیجتا ہوں بیٹ لگا کے آجاتا بخار چڑ گیا اسمان اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا میں تو آڑی دوتی آکے چاڑ جاؤ بس اندر آتا ایک سو تین بخار چور بخار اندر سے جاتا ہی جاتا ہی یہ نہ کہے یہ گولیاں شولیاں آپ کے لئے جاتا وہ وہ تو رحم اس بادشا کو آجاتا صرف اقاد بتانے کے لئے حدوں میں بانڈری لائنگ میں چلو 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 پیچھے پیچھے وہ کہتا جاتے زماز پڑھنے کے لئے خانہ کا حاجی تریق حاجی پیچھے آگ امام سلام نہ لیں وہ سارے حاجی ہم جنتے بھی پیچھے کریں اللہ سے باتے کیا کریں اللہ کے ساتھ گستگو کیا کریں اللہ سے ہم کلام ہوا کریں یہ صرف دو مہینے رہ گئے ہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لئے اس کے بعد ختم ہو جانے پھر آپ نے کہا اٹھنا جب اب نہیں آپ اٹھ رہے تب آپ نے کہا اٹھنا سوا پانچ بچ تئیس میرا انتظار صبح اللہ نے پانچ بچ تئیس منٹ تک کیا اور پھر اللہ نے کہا اٹھائی نہیں گافل سو رہا ہے اچھا چلو میں چلتا ہوں کال آؤں گا پھر اگلے دن آجاتا ہے پھر آپ نہیں اٹھتے پھر اگلے دن آجاتا ہے ایک دن بھی اللہ ایسا نہیں ہوتا جس میں ناغہ ہو جائے ہر روز ہی آتا ہے اور ہر روز آپ کو گفلت میں پاکر چلا جاتا ہے وہ کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے آپ کلو کے پٹھے ہیں کہتے اللہ میری سنتا نہیں آپ کا ہم سے شکوہ ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں اللہ کہتا یہ مجھے سناتا نہیں اللہ کا شکوہ کیا ہے بولو کہ یہ مجھے سناتا نہیں آپ کا شکوہ کیا ہے اللہ میری سنتا نہیں تو دونوں میں سے ایک سہی ہوگا آپ سہی ہے یا خدا سہی ہے پانچ بج کر تئیس منٹ صبح میں نے دیکھا تو میں نے کہا ہائے ہائے شرمی آگی مجھے رات میری بخار رات بڑھا تیز رات نماز پڑھ اٹھا تو دیکھا بڑا لیٹ ہو گئے تو میں اٹھا میں نے کہا اچھا میں نے کہا چلو آج اللہ میں ایسے معذر کر لیتے بھی اللہ بڑی تکلیف ہے پھر میرے دل میں پھر آیا کہ اللہ تکلیف تو ہے کوئی اور تیرا چاہنے والا یہاں بیٹھا ہوتا جو تجھ کو بڑا پیارا ہوتا تو غیرت کھا مجھ غیرت ہی آگئے میں کہا چلو دو رکھتے تو بڑے نہیں بنتی ہیں دو رکھتے کتنی یہ اتنے لیٹھ ہوتے دو نہیں ایک ہی پڑھ لیا کرو اور زیادہ بتتمیز تیٹھ ہونا تی سبحان اللہ والحمد اللہ و لا الہ اللہ و اللہ و اتنے کہہ سبحان اللہ بھی ہم دی سبحان اللہ وہ کچھ تو کریں ایک آدھ دن آپ سٹارٹ لیں گے تو انشاء اللہ ایک وقت آئے گا تیرہ رکھتے پڑھنے کی بھی تفیق تاف فرمائیں گے اس طرح نہ کریں سردی جا رہی ہے موقع نہیں آنا جس جس نے عادت بنانی ہے اس کو رمضان شریف میں عادت پڑ جانی ہے چودہ اپریل کو پہلا روزہ ہے ٹھیک ہے نا پندرہ روزے جو ہیں اپریل کی اینڈ تک سولہ روزے کتنے میں ہوں گے موسم بہار میں ہوں گے چودہ مہی کو ایر ہے ہاں جی تو اس سے پہلے دو مہینے تھنڈے بیٹھے اس سے اچھا موسم کوئی ہے کتنا تھنڈا میٹھا چلو مجھ تو بہت تھنڈ لگتی ہے میں تو بیمار آدمی تھنڈا مزے کا موسم ہے سمجھے نا مزے کے موسم کے اندر جو کرے سو اٹھتے اٹھے جناب پونے پانچ بجے اٹھتے جلدی جلدی وضو کیا دو رکھتے پڑھ لی کچھ ذکر ازکار کیا درود اپرہی بھی پڑھ پڑھ دوبارہ لام لیٹ ہو جب مر جاؤ دوبارہ سمجھے نید آئی ہوئی کوئی نہیں بیٹا آنکھ کھل جانی آنکھ کھل جانی آ جائیں گے تجھے لے جائیں گے پھر تیری آنکھ تجھے سونے مر گئی کیا کروگے نید وہاں پہ آئی ہوئی ہوگی جو نیک ہوں گے ان کو کیا کہے گا اس کو سلا دو ایسے جیسے پہلی رات کی دلہنہ ہوتی یہ تھکا ہوا ہے اللہ تعالی ہم سب پہ رحمت سبحان اللہ والحمد اللہ واللہ اللہ 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 مصالی اللہ محمد وعالی محمد وعالی ابراہیم خداوند جتنے آپ کے سامنے یہ ہاتھ پھلائے بیٹھے ہیں ان کو دنیا اور آخرت میں وَلَا خَوْقُن عَلَيْهِم وَلَا هُمْ يَحْزَنُون کے زمرے میں شمار فرمائے یا اللہ ہم سب کا جو شمار ہے وہ خوف اور حزن سے بچ جانے والوں میں فرمائے یا اللہ ہماری جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں آپ نے پوری کی ہیں ضروریات زندگی دونوں کو پورا فرما مسائب کے حجوم سے ہم کو نکال دے دکھوں سے ہم کو نکال دے پریشانیوں سے ہمیں نکال دے اللہ جتنے بھی لوگ اس وقت جھوٹے مقدمات میں ہیں اللہ ان کو نجات تا فرما یا اللہ ہر قیدی کو اللہ ہماری فقہ کل اسیر ہر قیدی کو نجات تا فرما یا اللہ ایک دوست آئے تھے ان پر منشیات کا جھکٹا کیس ہے اللہ اس کو اس سے نجات تا فرما یا اللہ جو لوگ بے اولاد ان کو اولاد تا فرما اولاد نرین تا فرما اور صدقہ جاریہ والی اولاد تا فرما اور اپنی راہوں میں قبول تا فرما اللہ بیماروں کو شفاء کام لا آجلہ آجلہ تا فرما یا اللہ مجھے بھی بخار ہے اللہ اس سے نجات تا فرما دیگر مراز اخلاقی اور روحانی ان سے نجات تا فرما جسمانی سے بھی نجات تا فرما یا اللہ جتنے بھی لوگ مرہومین جنت دنیا سے جا چکے سب کو جنت الفردوس میں جگہ تا فرما ہم سب کے خبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما پاکستان پندرونی بیرونی خلفشار سے مامون اور محفوظ فرما استحقام عطا فرما مسلمانوں کی پوری دنیا میں اور اسلام کی پوری دنیا میں مدد فرما نصرت فرما